شیخ العالم پبلک اسکول کنگن میں جمعارات کو گیر سرکاری تنظیم آواز اور احساس فاؤنڈیشن نے برگ ڈیڈکشن پروگرام کا اعتبام کیا جس میں سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ طلبان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اس پروگرام میں کئی افسران سماجی کارکن کے علاوہ کئی مقامی لوگوں نے پروگرام میں حصہ لیا آواز اور احساس فاؤنڈیشن کے اعتمام سے منقض اس کیپ میں منشیات کی بیدت کے خلاف لوگوں میں بیداری کرنے پر زور دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں کنگن سے ویلی آن لائن ویب ڈیسر کی خصوصی ریپورٹ موسیقی ہمارا کانو کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمیں ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں آفتار صاحب نے اپنے بانیوار کا ایکسپیرنس بتایا پچھلی دو ہفتے پہلے ہم نے داس کلو نارکوٹک سپسنس پڑھا دینیوان میں ڈی لائٹ میں موزی شہری بھی تھے وہاں مسجد کے امام صاحب بھی تھے سرکر انہیں پھیل جاتی ہے اور یہ جنہیں پورے علاقے پہ پھیل جاتی ہے پھر بھی میں یہاں ایک سال سے پوستٹ ہوں میں نے یہاں دیکھا یہ علاقے سب سے پہلے میں شکریہ دکھرنا چاہتا ہوں کہ آواز اینڈ ایساس فاؤنڈیشن کا جنہوں نے یہ بروڈام جہاں مونکت کیا لیکن اس میں کھالی ان کا راننگ ہے ایساس فاؤنڈیشن کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور یہ ایک ایک اچھا انشاءلٹیو ہے تو ایسے پروگرام ہوں ہمارے سب بجے میں ہونے چاہیے ان سے ایک اچھی مسیج جو ہے ان سے جاتے ہیں تو ان کے تیرے ہمیں بھی اس کو ان ٹرگس کے اس سے جو ہے میرا نام ارشاد آمد اور میں ٹرگ فری بولڈ کشمیر کا پرسیڈنٹ ہوں سب سے پہلے آواز اور ایساس فاؤنڈیشن کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور یہ ایک وقت کی ضرورت ہے اس پر لب کشائی کرنا نہ صرف میرا کام ہے بلکہ اس پر لب کشائی کرنا میرے حساب سے سو سائیڈ کے جو بھی افراد ہیں ان کا کام ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس پر بولئے کیونکہ ایک کشمیر میں ایک الارمنگ سیچویشن ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریپورٹس آ رہے ہیں کہ ہماری جو یوٹس ہیں وہ دن با دن اس دلدل میں فستے جا رہے ہیں اس دلدل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں اور اگر ان کی کوئی پرابلمس ہیں ان کے کوئی مشکلات ہیں وہ ان کو سمجھے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کومنیکیٹ کریں ان پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان پرابلمس کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں